ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج اپنے نئے ٹاپک مطلب کی نئے ایک سوشالجی کرتھنگ کر جس کو کی بولتے ہیں ہم لوگ the big three the big three کا مطلب کیا ہو گیا کہ سوشالجی میں جنرلی تین کلاسیکل سوشالجسٹ ہیں جن کو کیسے نام دیا جاتا ہے پہلے تو آپ نے ڈیل کر لیے مارکس کال مارکس دوسرے جو آتے ہیں بیگ تھری میں وہ ہیں ایمائل ڈرکیم اور جو تیسرے آئیں گے وہ ہوں گے آپ کے میکس ویبر تو ان کو ہم لوگ big three کر کے بھی ڈی نوٹ کرتے ہیں تو ایمائل ڈرکیم بھی کلاسیکل سوشالجسٹ ہیں ان کی جتنی بھی تھیوریز تھیں وہ کلاسیکل سوشالجی میں گنی جاتی ہیں کلاسیکل کا میں مطلب بتا چکا ہوں آپ کو پرانے لیکچرز میں اپنے کی اس نے ایسی تھیوریز جو پورے ہسٹری کے کورس کو چینج کر کے رکھ دیتی ہیں جہاں سے کہ ایک نئے طریقے سے سماج کو دیکھا جاتا ہے تو ایمائل ڈرکیم بھی اس طریقے کے ہمارے کلاسیکل سوشالجسٹ ہیں جنہوں نے بہت زبردست تھیوریز دی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ میں اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیسے ایمائل ڈرکیم فرنچ سوشالجی میں آتے ہیں اس میں کس طریقے سے جو آگسٹ کومٹ ہیں سینڈ سائیمن ہیں ان کے بعد جو ایک طریقے سے سائنٹفک سٹڈی ہوتی ہے سوشالجی کی اور وہ اسکولیسٹک سٹڈی جو کہتے ہیں اسکولیسٹک سٹڈی اس طریقے سے ایمائل ڈرکیم نے سوشالجی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کری تھی یہ پیچھے جو کتہ بھونک رہا ہے گلی کے باہر یہ میرا دوست ہے اور یہ روج رات کو جیسے ہی پریشان کرتا ہے تو bear with that یہ تھوڑی تھوڑی آواز آتی رہے گی تو کتہ وفادار ہوتا ہے پالنا چاہیے انسان کا سب سے پرانا ساتھی کتہ ہی ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ایمائل ڈرکیم کو دیکھتے ہیں تو ڈرکیم صاحب کے بارے میں اگر دیکھیں تو یہ اپریل پندرہ اٹھارہ سو اٹھاون مطلب بھارت میں جو ستنترتہ کرانتی چل رہی تھی تو ادھر یہ جو ہیں کلاسیکل سوشالجسٹ جو پیدا ہوئے اور نومبر فیفٹین نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹین میں یہ مرتیو لوگ کو صدار گئے ایمائل ڈرکیم صاحب کے بارے میں ہم لوگوں نے جو دیکھنا ہے وہ چیزیں ہیں لائف اور ان کے کس طریقے سے انفلوینس ہوا ان کی لائف کو کن کن کے ویچاروں سے وہ انفلوینسڈ ہوئے سوشل انوائرمنٹ کیا تھا جس میں کی ان کی ایسی تھوٹس بنی ایسے کنزرویٹیو تھوٹس ان کی بننی شروع ہی ان کے بیسک کنسن کیا ہیں مطلب کی ان کی جو تھیوریز ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ سب ہم لوگ دیکھیں گے انٹیلیکچول انفلوینسے سن کے دیکھا جائے گا کن کے لوگوں نے ان کو انفلوینس کیا پھر ان کی جو آئیڈیاز ہیں یا جو ان کے تھیوریز ہیں جو انہوں نے اپنی باتیں بولی جو ریسرچ کیا وہ اس کے بارے میں اور پھر انہوں نے کیا سوشالجی کو کنٹریبوشن کیا ہے تو چلیے ہم لوگ ان کے لائف کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ ان کا دیکھتے ہیں کیا تھا تو یہ فرانس میں پیدا ہوئے تھے فرانس سوشالجسٹ اسی لئے ہیں آپ جو ہیں ان کے پتا جی گرینڈ فادر گریٹ گرینڈ فادر یہ سب ربی تھے رابی وہ مارکس بھی آپ کو بتا ہے کہ رابی تھے اور بعد میں کیتھولک ہو گئے تھے میں فرس لیکچر میں بتا چکا ہوں سیملرلی یہ بھی کیا ہے آپ کے ایک رابی تو انہوں نے چیزیں جو ڈیل کرنی چاہیے وہ گوڈ سے ہٹا کر کے سوسائیٹی ٹرم فکس کر دیا مطلب کہ اس سے پہلے یہ تھے تو مطلب بہت دھارمک ٹائپ کے وقت تھی لیکن انہوں نے ساری چیزوں میں جو گوڈ جو شب دوتا ہے اس کی جگہ ریپلیس کیا سوسائیٹی اور سوشل جو بھی فینومناز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے دیوائن یا ان کو انہوں نے موریلٹی میں لانے کی کوشش کری ہے تو اس کے بعد read and studied with classicist with a social scientific outlook while in school تو یہ سب سے important بات ہے ان کی کہ ان کی جو بھی یہاں پہ theories ہیں وہ بہت زیادہ scientific ہیں یہ چیز آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے ایک science کا character دینے کا ایک پرتیکشواد یا positivist آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ایک reason کہ یہ cause ہے تو اس کا یہ effect ہوگا اس طریقے سے وہ logic of reason وہاں پہ ڈھوٹتے تھے ٹھیک تو یہ اس لیے positivist ایک طریقے سے بولے جا سکتے ہیں positivist کا میں مطلب بتا چکا ہوں کہ جو ہر particular cause کے لیے اس کے reasons کھو جے گا جو بھی فینومناز اکر کر رہے ہیں ان کے کیا causes ہیں ان کے پیچھے کیا reasons ہیں questioning جہاں پہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ positivism کہتے ہیں جہاں پہ کہ ہم لوگ empirical evidences empirical evidences جو ہم کو ملتی ہیں چیزیں سماج میں جو پرتیکشہ ہمارے سامنے ہیں ان سے اگر ہم چیزوں کو لیں تو وہ positivism آئے گا تو یہ ایمائل ڈرکھائیم صاحب بھی اسی میں calculate یا گینے جاتے ہیں the french academic system had no social science curriculum at that time and تو انہوں نے ہی وہ چیز سب سے پہلے sociology کے courses اور یہ سب بھی فرانس میں شروع کیے تھے spent a year studying sociology in Germany اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں he went to body x to teach pedagogy and social science to the new teachers اب انہوں نے کیا بنایا ہے وہ دیکھیں 1193 1893 کچھ یاد آ رہا ہوگا سوامی ویویکانند جب وہاں پہ ورلڈ شکاگو کے اس میں گئے تھے اپنے اور انہوں نے بھاسند دیا تھا جنہوں نے ان کو سوامی ویویکانند بنا دیا اس بھاسند نے تو اس دوران انہوں نے کیا پبلش کر دی تھی وہاں پہ the division of labor in society تو یہ ان کی پہلی کتاب وہاں پہ بنی تھی the division of labor in society پھر انہوں نے ایک اور بک اپنی پبلش کری the rules of sociological methods اسی بک میں انہوں نے social facts کے بارے میں بتانا شروع کیا rules of sociological methods میں اور یہی جو social facts the hurt of of ایمائل ڈرکیمز تھیوری پھر 1895 میں انہوں نے یہ بنایا اس کے بعد دیکھئے founded the general la enig sociological تو یہ la enig sociological کر کے انہوں نے اپنا فرنچ میں جیسے وہ کہتے ہیں bonjour میڈام اوزیل تو bonjour اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا 1896 نبے میں la enig sociological کر کے یہ فاؤنڈ کیا تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کتاب بنی ہوئی اور یہ ایمائل ڈرکیمز صاحب کا یہ black and white میں sign ہے emile بڑا جوردست sign لکھا ہوا ہے ایسے لگا mirror image ہے تو یہ اس طریقے کی ہے اپنی ان کی پھر دیکھئے ایمائل ڈرکیمز صاحب نے ایک جو سب سے major تھیوری ان کی ہے جو انہوں نے ریسرچ کر کے رکھی تھی that is suicide تو 1897 میں جب رام کرشna mission بنایا تھا سوامی مبی کانند بھارت لوٹ کر کے رام کرشna mission کلکتہ سے تو تب انہوں نے وہاں پہ اپنی book publish کری تھی suicide اور اس suicide میں انہوں نے بہت زبدست طریقے سے ایک تھیوری present کری تھی کہ کیوں آدمی suicide کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کس society میں society کر رہا ہے کس طریقے کے circumstances میں society rate high ہے کس طریقے کے circumstances میں society rate کم ہے انہوں نے جو بھی discussion کیا ہے objectively not objectively objectively تو وہ سارا ہمارے ہمیں اس book میں ملتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے 1912 میں دیکھئے religion کے بارے میں بھی کچھ بات کہیں he published elementary forms of the religious life and his position became permanent and he renamed it in the chair of education and sociology پھر ان کا اس میں world war ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے 1914 1912 تک world war شروع ہو گیا تھا ہمارا تو world war کے دوران نہیں ان کا جو لڑکا ہے وہ مر گیا اور یہ کافی emotional آدمی تھے اور وہ اپنے جو بیٹا ہے اس کی death سے باہر نہیں نکل پائے اور کچھ ہی سمیہ بعد ان کا بھی دیہان تھو گیا 19 اور پھر یہاں پہ ہم کو دیکھئے 1919 میں یہ خود چل بسے پھر اس کے بعد دیکھئے اب ہم کو یہ study کرنا ہے کہ انہوں نے جو بھی اپنی تھیوریز دی دیکھیں کوئی بھی آدمی ہوتا چاہے وہ مارکس ہو چاہے جو بھی رہا ہو مارکس کو جس طرح پیشن تا سماج میں ہو رہی ایوز تھا انڈسٹرلائزیشن کی وجہ سے جو آپ پیدا ہو ہاں تو شروعات ہو رہی ہے تو یہ جو ریپیڈ انڈسٹرلائزیشن ہوا اور ساری چیزیں ہوئی ورلڈ وار ہو گیا تو ان سب کے بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ سماج میں کافی ساری عویوستہ آگئی ہے تو یہ تھے بڑے کنزرویٹیو آدمی مارکس کی طرح تو یہ ریوولیوشنری نہیں ہے تو کنزرویٹیو آدمی ہمیشہ چیزوں کو واپس ویوست کرنا چاہے گا پرانے آرڈر کو واپس لانا چاہے گا تو یہ بھی اسی طریقے کی اپنی تھیوریز کو رکھتے ہیں اور ان کے لئے جو موریلیوز ہیں جو لاؤز ہیں سوسائیٹی کے وہ زیادہ explain کرنے میں تو یہ اس طریقے سے functional کہہ جا سکتے اور انہی تھیوری کے اوپر بیز ہو کر آگے پوسٹ تھیوریز بنی ہیں تو فنکشنل تھیوریز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر سوسائیٹی میں کوئی ایک پٹیکولر چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ konflikt تھیوری میں آ جائے گا وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سماج میں فائدہ کیا ہوگا یہ functionalist کا کام ہوتا ہے تو ایمائل ڈرکھین کا کام بھی یہی تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سماج میں کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا کارن ہے اور وہ سماج میں کس طریقے سے benefit کر رہی ہے چیزوں کو اور کیوں ہونی چاہیے تو دیکھیں ان کا جو social environment ہے اس میں دیکھیں rapid industrialization یہاں پہ دکھائی پڑھ لہا ہے cities were full of factory workers there were conflict between the workers and employers employees پھر Paris commune workers seized Paris بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی تھی french government destroy ہو گئی تھی پھر وہاں پہ کافی زیادہ France میں oppressive چیزیں ہوئیں پھر Monarchy of Louis 16 اور پھر آپ کے بعد 1789 کا یہ french revolution اس کی جو political instability وہ تب ہی سے چلی آ رہی تھی ڈکٹیٹر شپ of Napoleon تو یہ ساری کچھ اس سمیں کے social environment تھے جن کے remnants جو کچھ چیزیں جیسے بچ جاتی ہیں جیسے آج بھی ہمارے دیش میں 1947 میں ہم آ جات ہوگے لیکن آج بھی 70 سالوں کے بعد ہمارا دیکھے دیش میں کیا سسٹم چل رہا ہندو مسلم ٹاپک ابھی بھی بنا ہوا تو وہ ایک remnants ہیں جو ہمیشہ چلتے ہیں تو یہ فرانس کے revolution کے remnants ہیں جس environment میں ان کا یہ پورا جو social kios وہاں پہ فرانس میں تھا وہ چل رہا تھا تو دیکھیں درکھائیم یہاں پہ جو درکھیم ہیں وہ فل کر رہے ہیں کہ society اپنے moral unity moral values کو کھو بیٹھ ہی people who supported democracy monarchy socialism یہ تینوں طریقے کے ویکتی جو ہیں سماج میں exist کر رہے تھے democracy والے بھی monarchy کو favor کرنے والے بھی اور socialism کو فیور کرنے والے بھی مطلب کہ opposing forces سماج میں ہمیشہ ہی exist کرتے ہیں جیسے آج بھی ہمارے دیش میں ایک rightist wing ہے جو پرانا conservative چیزوں کو چاہتا ہے اور ایک liberal wing ہے leftist جس کو ہم کہتے ہیں جو پرانی ویوستہوں کو اکھاڑ کر کے fake دینا چاہتا ہے جیسے بی جی پی اگر آپ دیکھیں تو بی جی پی یا ڈڈی government or rightist view ہے وہ پرانی conservative ہے مطلب پرانی چیزوں کو صحیح مانتی ہے اور وہی چیزیں واپس لے کر کے رام راج آنا چاہتی ہے لیکن جو ہمارے cpm ہو گئے cpi ہو گئی communist parties وہ چاہتی ہے کہ پرانے structure سے ان کو دھست کرو اور نئے structures کو بناؤ وہ liberal parties آئی ہوئی ہے تو یہ اس in stability کو economic اور political terms میں دیکھتے ہیں پھر دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ violence ہو رہا ہے پھر دوسری چیز ہے مانے پاس لوگ self centered ہیں مطلب کہ اپنے پرتی جو decadence ہوتا ہے جو no sense of community کی group نہیں ہم ہی ہیں تو ہر ویکتی اب next اس میں آتا ہے sociology ہی solution ہے یہ email darkim سوچتے تھے تو sociology کا کیا purpose ہوتا ہے email darkim کے recording کی کیسے modern society work کر رہی ہے جو existing society ہے contemporary society ہے وہ کیسے function کر رہی ہے اس پہ email darkim کا زیادہ focus ہمیشہ رہتا تھا پھر یہ develop positivist کرنا ہے facts لے کر آنے objective values بنانی ہے subjectivity کو ختم کرنا ہے یہ ساری چیزیں objective کا مطلب ہوتا ہے yes or no right or wrong اس طریقے subjective کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے views اس میں سامل ہو جاتے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے جب ہم چیزوں کو مائل ڈرکھائیم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی law کوئی نہ reason ہو گا تو اس میں subjectivity کو الگ ہٹاتے ہیں پھر اس کے بعد آگیا ہمارے پاس سوسیولوجی کو study کرنا چاہیئے problems کو solve کرنے کے لئے moral crisis جو سماج میں آ گئی ہے اس stability واپس لے کر سماج میں آنی ہے تو یہ سب بات درکھائیم صاحب ہم نہ رہے کرتے تھے اب جو درکھائیم اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو جاہیر سی بات ہے ان کے اوپر جو فیلوسفرز ہیں مورل فیلوسفرز ان کے کافی زیادہ ایفیکٹ پڑا ہوگا تو ان میں جو ہمارے اگر آپ فرانس کے جو فیلوسفرز تھے چاہے آپ مونسکیو کی بات کریے چاہے آپ جو اس سمیں اگسٹ کوم تھے ان کی بات کریے یا سنٹ سائیمن کی بات کریے تو ان کے اوپر کافی سارا اثر پڑا تھا خاص کر جو فرنچ فیلوسفر مونسکیو فیملی تھی وہ کافی زیادہ اس طریقے دیوائن انٹرونشن اور ان سب میں بیلیو کرتی تھی تو دوسری چیز کانٹ سے بھی بہت زیادہ جو ایمینیویل کینٹ تھے تو ان سے بھی کافی زیادہ پربہ بھاویت ہوئے اور ان کی بھی جو تھیوریز ہیں وہ لے کر چلے تھے تو یہ دیکھیں آپ اگوست کانٹ سینڈ سائیمن سبھی جو بھی ان کے میزر پوائنٹ تھے وہ انہوں نے اپنی تھیوری میں انکلوٹ کرے تھے اپنے جو ویچار ہیں وہ ان سے بنائے تھے سپینسر ہو گئے ہربرٹ سپینسر کے جو بھی تھیوریز انہوں نے دی تھی چاہے وہ سوشل evolution کی ہو increasing size of the population کی ہو یا جو سماج میں complexity آتی چلی جاتی ہے relations interactions ہونے کی وجہ سے پھر جو سماج میں competition آتا ہے differentiation scarce resources کی وجہ سے اور پھر کیسے cooperation ہوتا ہے سنت تاکہ stability بنی رہے تو وہ ساری جتنے بھی باتیں سپینسر کی وہ انہوں نے اپنے اس میں include کری تھی تو باب کو پتا ہونے چھئے کہ مارکس اور سپینسر لگ بھلو پہ ایک دوران تھے اس کے بعد درخائیم ساب آئے تھے پھر دیکھیں اب ہم کو study کرنا ہے ان کی پوری تھیوریز میں وہ آتا ہے ان کے social facts division of labor in the society اس division of labor میں ہم mechanical اور organic solidarity دیکھیں گے اور جو social currents وہاں پہ develop ہو رہے ہیں collective consigns کیا ہے collective representation کیا چیز ہوتا ہے anatomy کیسے آتی ہے سماج میں اور پھر society اور جو causes ہیں reasons ہیں جو انہوں نے study کیا تھا اور پھر religion کے سائید یا from an external they are just being portrayed as an external agency and they are dominant over the individual views they are dominant over the individual aspirations and they are dominant over the individual experiences تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ social facts ہوتے ہیں یہ ایک طریقے کے coercive مطلب جبردستی لاد دیئے گئے ہوتے ہیں actors کے اوپر جس کا میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی چیزیں ہماری ہوتی ہیں social institutions تو یہ جنرلی کیا ہوتی coercive ہوتی ہیں اور یہ جیسے کوئی بھی social system سماج میں exist کر کر رہا ہے تو that is not taking the view of only an individual but taking the view of the conscience of the whole society جو بھی social members ہیں ان کا سارا views لے کر چلتے ہیں جو ایک common consensus ہوتا ہے common morality ہوتا ہے اس سے ہمارے social facts develop کرتے ہیں that 's why social facts are the social structures and cultural norms and values that are external to and coercive of the actors that's why Durkheim said that social facts must be treated as things social facts are to be treated as things یہ ایک طریقے سے چیزیں ہیں اور یہ کبھی بدل نہیں سکتی جیسے کی کرسی ہے تو کرسی ہے chair ہے تو ہے table ہے تو ہے گھر طریقے کہ things کی طرح ہمیں treat کرنا چاہیے تیسرا point کہتے ہیں ideas can only be known philosophically جو ہم اندر سے سوچتے ہیں کہ کچھ بھی philosophy کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب philosophical ideas ہیں but the things that cannot be conceived by purely mental activity and require external data تو یہ جو ideas ہیں وہ ideas کیا ہیں ہمارے جتنے بھی دماغ میں وچار develop ہو رہے ہیں وہ philosophical ہوتے ہیں لیکن جو social facts ہیں وہ باہر کے external data کو لے کر exist کرتے ہیں سماج کا پورا ایک structure پورا ایک value پورا ایک norm پورا جو ان کا consign ہے وہ سارا ان social structures میں exist کرتا ہے جس کو ہم لوگ culture بولتے ہیں تو یہ ایمائل ڈرخائیم صاحب کہتے ہیں کہ ideas تو کبھی بھی بدل اور بڑھ سکتے ہیں لیکن جو social facts ہیں وہ static ہیں social facts as it is exist کریں گے اور individual کو جو actor ہے اس کو اس constraint میں اس restrictions میں اپنے آپ performance کرنا پڑے گا اپنے آپ کی qualities ہیں ان کو اُبھار کے لانا پڑے گا ان ہی social facts کے اندر میں تو یہ چیز آ جائے گا تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں social facts social facts میں اور آگے کیا ہے these are the ways of acting thinking and feeling external to the individual and endowed with the power of coercion by reason of which they control him تو آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ سماج میں کیسے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے دوسرے سے بات کرنی ہے یہ سب ایٹکیٹ ہوتے ہیں آپ آفیس جاتے ہیں تو ایک الگ طریقے کا مکھوٹا پہن لیتے ہیں آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو ایک الگ طریقے کا مکھوٹا پہنتے ہیں آپ جب آپ میں آتی ہیں تو independent of single individual یہ single individual سے independent ہے اگر آج ہماری ہائیر aspirations ہے تو وہ سماج کی وجہ سے ہم کو ویسا دیکھنا چاہتا ہے اسی طریقے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سوشل فیک کی مدد سے کہ اگر مندر ہے تو کیوں ہے کیونکہ سب لوگ پوجا کرنا چاہ رہے تو پوجا کرنا بھی ایک سوشل فیکٹ ہے اور مندر کا existence ایک سوشل فیکٹ ہے تو کیوں مندر exist کر رہا ہے کیونکہ لوگ وشواس کرتے ہیں ایشور کے اوپر کیوں ایشور اوپر وشواس کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھروسہ ہے کہ وہاں سے کچھ مٹیریل سوشل فیکٹ مٹیریل سوشل فیکٹ تین طریقے سے انہوں نے بتایا میجہ تو دو ہی طریقے ہیں تو جو دو ہیں وہ ایک مٹیریل سوشل فیکٹ دوسرا آپ کا نون مٹیریل سوشل فیکٹ ایک تیسرا ہم لوگ اسی نون مٹیریل سوشل فیکٹ سے تھوڑا سا الگ کر لنگ سوشل کرن کو تو فیلال سمجھتے ہیں مٹیریل سوشل فیکٹ کو تو مٹیریل سوشل فیکٹ کا مطلب ہی ہے جو مٹیریل ایگزسٹ مٹیریل سٹک ایگزسٹ جس کا ہو جو ہم کو دکھائی پڑے سماج میں ہم کو چیز دکھنی چاہیے ایسے سامنے جیسے میرے پاس یہ کتاب تو مجھے دکھ رہی ہے میرے پاس یہ موبائل مجھے دکھ رہا ہے تو آپ کو اس طریقے سے اگر کوئی بھی چیز جو سماج میں ایگزسٹ کرتی جو دکھائی پڑتی ہے وہ مٹیریل سوشل فیکٹ میں کاؤنٹ کی جائے گی فور ایکزامپل ایکنومی ہماری ایکنومی بڑھ رہی گھٹ رہی جی ڈی پی ریٹ کیا جا رہا ہے ہم دکھائی پڑتا ہے ہماری فیملی بڑی ہے چھوٹی ہے ہمارے رشتدار کتنے ہم دکھائی پڑتا ہے ہمارا سوشل اسٹیٹس کیا ہے ہم کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جیسے میں گریب کلاس سے بلونگ کرتا ہوں تم امیر کلاس سے بلونگ کرتے ہو تو یہ سوشل اسٹرکچرز ہمارے ایگزسٹ کر رہے ہیں تو اس کے دوسرے آ جاتے ہیں مورفولوجیکل فیکٹ میں ہمارے پاس سیم چیزیں ہیں بس آپ کو مورفولوجی مطلب اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے آپ دکھائی پڑ جائے گا کی بنے کیسے ہوئے ہیں کیا پوپولیشن سائز ہے ڈینسٹی کتنی ہے جیوگرفیکل لوکیشن کیا ہے کیسا ہاؤسنگ ارینجمنٹ ہے کومیونکیشن چینلز کیا ہیں مینس آف کومیونکیشن کیا ہیں دسٹریبیوشن کیسے ہو رہا ہے پوپولیشن کا تو یہ ساری چیزیں مورفولوجیکل کمپوننٹ سو سائٹی میں کاؤنٹ کی جائیں پھر ہم لوگ دوسرا اگر دیکھیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا نون مٹیریل سوشل فیکٹ ہوتے ہیں ہمارے جنرلی ہم کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے آپس میں جو کومیونکیشن وہ کیسے ہو رہا ہے سماج میں جو چیزیں دکھائی بہت وہ کہیں سے دکھائی نہیں پڑ لیکن ہریانہ کے لوگ آپ ہریانہ میں پہنچ جائیے تو وہ تو تو کر کے بات کریں پنجاب کے لوگ بھی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں تو ہر ایک اپنا ایک کلچر ہے تو یہ ہم کو دکھائی نہیں پڑے گا عام بول چال میں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اس ڈیفرینس کو تو ہر سماج کے لیے اس طریقے کے جو نون ایگزسٹنگ فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ نون مٹیریل یا نون جس کو ہم لوگ کہہ دیں نون ٹینجیبل تو وہ ہمارے یہ انٹینجیبل مٹیریل فیکٹس آجاتے ہیں تو اسی میں ہمارے کلیکٹیو ریپریزنٹیشن کلیکٹیو کنسائنس یہ ساری چیزیں سماج کی آتی ہیں موریلیٹی پھر دیکھئے نیکس یہ سوشل کرنٹس چلتے ہیں کبھی کبھی بھیڑ بھڑکا سکتے ہیں بھیڑ میں بہت زیادہ انرجی بھڑ سکتے ہیں بھیڑ کو کسی چیز کے پرتی اتصاہیت کر سکتے ہیں انتھوزیاز ملا سکتے ہیں یا جو ڈپریشن آ جاتا ہے کبھی کبھی مان لیجی اکونومی ڈاؤن ہو گئی تو پورے پورے دیش میں ڈپریشن کی استیتی ڈیولپ ہو جائے گی کوئی کوئی سوسائٹ کرنا شروع کر دے گا کچھ ہوگا تو اس طریقے کی کنڈیشن جب ڈیولپ پہ اثر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس جو انہوں نے اپنی تھیوری دی تھی وہ آیا ہے دیویجن آف لیبر ان دی سوسائٹ تو انہوں نے جو دیویجن آف لیبر بتایا ہے دو طریقے کی آئیڈیلیسٹک سوسائٹ ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ سوشل سولیڈیریٹی میں کاؤنٹ کرتے ہیں پہلا آگیا آپ کا میکینکل سولیڈیریٹی اور دوسرا ہے آپ کا آرگینک سولیڈیریٹی تو دیکھیں میکینکل ماشین سے ریلیٹیڈ ہے اب آپ سوچئے کہ میکینکل اگر کوئی ماشین سے ریلیٹیڈ ہے تو ہر ماشین کا یہاں پہ آپ دیکھئے مطلب کی جو ماشین ہے ہر ماشین اپنا انڈیویڈیویڈ کام کر رہی ہے ہر ماشین اپنا انڈیویڈیویڈ کام کر رہی ہے ان کے بیچ میں کوئی تال میل نہیں ہے اب آپ اس کو ایک پوری ماشین نہ مانئے اس کو آپ سمجھئے ایسے چاکو کارٹنے کے لئے ایک چاکو ہے پھر اس کے بعد اس کو تلنے کے لئے ایک دوسری ماشین ہے پھر اس کے بعد اس کو پروسس کرنے کے لئے تیسری ماشین ہے تو ہر ماشین اپنی الگ الگ ہے تو اب یہ جو میکینکل سولیڈیریٹی آتی ہے یہ آتی ہے آپ کی پرمیٹیو سوسائیٹیز کے کیس میں آدمی میکینکل یا منم دیویجن آف لیبر وہاں پہ ہوتا میں کوئی ایک پٹیکولر فیملی آپ اٹھائیے کمہار کی فیملی اٹھا لیجئے تو کمہار کی فیملی کو اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ سارے کے سارے چھوٹے سے لے کر کے اوپر تک بڑے ہونے تک پاپا ممی بچہ بھائی بہن سب لوگ مل کر صرف وہاں پہ گھڑا بنانے کا کام کر رہے کوئی مٹی لارہ ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی چھئی پہیا چلا رہا ہے تو اس طریقے گھڑے کو پکا رہا ہے تو سارے کے سارے ایک ہی کام میں لگے ہو ہیں that means that they are having the minimum division of labor اور وہ اس کام سماج اپنا ایک الگ چمہار سماج چمڑے کا کام کرتے ہیں وہ اپنا الگ پھر ایک ویریئر کلاس ہے چیما کر کے بولتے ہیں پنجاب میں وہ اپنا الگ ایسی راج پوت ان کی اپنی الگ کنڈیشن چلتی ہے برام ان کا اپنا ایک الگ کلاس تو اس طریقے کی میکنیکل سولیڈیریٹی وہاں پہ آتی ہے کہ ہم سبھی ایک ہی کام کر رہے ہیں ایک ہی ماشین سے جڑے ہوئے ہیں that's why we are having mechanical solidarity کہ ہم سارے اس ماشین کے پارٹ ہیں اس پٹکولر ماشین کے ہم اس برام من کے پارٹ ہیں پندیتائی کے پارٹ ہیں ٹھیک تو یہ سارے چیز تو that's why they are more unified کیونکہ وہ generalist ہوتے ہیں کوئی بھی کسی چیز میں specialized نہیں ہے اب گھڑے بنانے کے کام میں کون سا specialization تلوار چلانے کے کام میں کون سا specialization اٹھایا تلوار چلا دیا گھڑا بنانے مٹی کھو دی پنیا چلا یا ہو گیا تو بہت ہی کم ہے اگر مان لیجئے تو ان کم resources کو ایک ہی طریقے کمار ہے کمار کا اپنا سماج ہے ایک ہی زمین ہے اسی زمین سے ہر آدمی کو مٹی لے جا کر گھڑا بنانا ہے تو ان کے بیچ میں جو competition ہو گا وہ وہ زیادہ competition ہو جائے سبھی کے سبھی جب پھل پھول پتہ کھا رہے بکری کی طرح تو وہاں پہ greater competition ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں ان resources کے لیے تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے competition develop ہو جاتا ہے ان scarce product کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ سبھی کو وہی چاہیے سبھی کو چاہیے یہ کہانی ہماری mechanical solidarity میں آتی ہے پھر ہم لوگ دوسرا دیکھتے ہیں تو organic solidarity organic solidarity میں کیا چیز ہے this is the part of it is the you can say expression for more advanced societies it is the trait for more advanced societies جس کو ہم لوگ industrial society کہتے ہیں اب organic solidarity مال لے جے کوئی organism ہے آپ ہی اپنے آپ کو consider کر لیں آپ کے ہاتھ الگ ہیں پاؤں ہیں سر ہے دماغ ہیں ناک کان انگ ہر چیز ہے تو ہر چیز ایک proper coordination میں work کر رہی ہے کوئی بھی اگر انگ خراب ہوا تو پورے کے پورے body میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو پالٹ چلنے کا کام سر نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہوتا ہے ہر پارٹ اپنے آپ میں specialized ہے لیکن existence ہونے کے لئے existence کے لئے سارے کے سارے parts کو active ہونا پڑے گا اگر آپ کی آنکھ نہیں ہے تو آپ جاہیر سی بات چیزیں دیکھ نہیں پائیں گے اور سمسیا ہوگی بول نہیں پائیں گے تو سمسیا ہوگی سن نہیں پائیں گے تو سمسیا ہوگی تو اس لئے ہر part specialized تو ہے لیکن ہر part آپ میں related for the complete existence of the individual تو یہ ایک organic solidarity بولی جاتی ہے جہاں سماج کا ہر ایک حصہ important ہے اور ہر ویقتی اپنے کام میں specialized ہے کہ engineer اگر ہے electrical تو وہ electricity کے کام میں specialized ہے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پھر وہاں پہ آپ پلمبر ہے اس سے electricity کا کام کروال لیں گے یا electrician سے پلمبر ہی کام کروال لیں گے یا mistery سے آپ policies بن لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو division of labor labor جو division وہ یہاں پہ increase ہو جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنا الگ ہے اگر modern society کو دیکھیں گے تو اسی پریوار میں کوئی ہو سکتا ہے کہ food corporation میں کام کر رہا ہو کوئی ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ company میں work کر رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے مطلب ایک ہی پریوار میں پچاس طریقے کے الگ الگ رہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں increased division of labor in the same family تو یہ ہمارا organic solidarity اسی سماج کی بات ہو رہی تو ایک سماج میں اس طریقے سے الگ لوگ exist کریں گے ہر ایک کا اپنا الگ work ہوگا اور لیکن وہ سماج کے complete existence کے لئے سماج کے چلنے کے لئے سب کا اپنا importance ہے therefore ان کے بیچ میں جو cooperation وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو individuals must rely on each they have cooperation in between them اور اس وجہ سے وہ سماج زیادہ solidarity لیے ہوئے ہے وہاں پہ competition کم ہے کیونکہ resources کم ہیں لیکن ہر ایک آدمی جو demand وہ الگ الگ ہیں تو ہر آدمی cooperate کر کے چیزوں کو چلے گا اگر میں A کام کرتا ہوں اور مجھے B کام کوئی دوسرا کر کے مجھے دے گا کیونکہ میں اسے A کام کر کے دے رہا that's why this is known as more solidarity in it is said that more solidarity occurs in organic societies now the next is dynamic density down dynamic کا چلتا پھٹتا تو دیکھیں ہوتا کیا ہے جو ancient societies وہ mechanical ہیں اور جو ہماری modern societies وہ organic ہیں زیادہ cooperative ہیں زیادہ division of labor تو ہوتا یہی ہے جب سماج کا evolution ہوتا ہے تو درکھائیم صاحب بولتے ہیں کہ mechanical سے ہمیشہ organic کی طرف کو سماج جاتا ہے جیسے Herbert Spencer کی evolution theory کیونکہ انہوں نے intellectual idea لیا ہی تھا تو یہ dynamic density ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں it refers to the number of people in the society and the amount of interaction between them کہ ہم دو کیول بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی تیسرا آدمی آگیا تو وہ ایک group ہو جاتا ہے جب دو لوگ ہیں تو وہ آپ میں کچھ intimacy لیے ہوئے ہیں لیکن جب وہاں پہ تیسرا وقت آگیا ہے تو interaction بڑھ گیا ہے اور میں آپ پہلے election میں example دے چکا چیز یہاں پر بھی آتی ہے تو جو dynamic solidarity میں ہمیشہ ہی mechanical سے organic کی طرف کو جائے گا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے it is collective interaction between the number of people تو یہ دونوں کو collective لینا پڑے گا کیونکہ بیچ میں کیا interaction آرہا ہے اور کتنا amount of people وہاں پہ ہے پھر دیکھیں اس میں انہوں نے ایک اور چیز بتائی تھی laws کے بارے میں تو laws generally یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو طریقے کے سماج میں laws exist کرتے ہیں ایک repressive law آتا ہے اور ایک ریسٹی duty law جو repressive law ہے it occurs in the societies having mechanical solidarity جن کے پاس mechanical solidarity ہوتی ہے تو mechanical اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سماج کے پاس ایک shared value ہے ایک common morality ہے کیونکہ سب لوگ پرانے آدمی ہیں تو سب کا جو common conscience ہے بھائی کمہار سماج کا اپنا ایک الگ سماج چل رہا ہے جو class ہے راج بھوت ان کا اپنا common shared value ہے ابھی جیسے پدمавتی میں آپ نے دیکھا اس controversy میں کہ کرنی سے نہ تلوار لیے چلی آ رہی ہے تو ان کی shared values ہیں جو common morality ہے تو وہ کڑے سے کڑی punishment کا پراؤ دھان چاہتے ہیں تاکہ جو ان کے collective consign value کے اوپر hurt ہوا ہے وہ دور ہو سکے ان کا collective moral system ہے اس کو حلٹ کرے گا تو وہ اس ویقت کو ہی ختم کر دیں گے کیونکہ ان کے لئے ان کا moral سب سے بڑی چیز ہے تو یہ mechanical solidarity یا جو mechanical ly solider سماج ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب بھی اگر وہ demand کر ایک کڑے س کڑے punishment کا تو سمجھ جائیے کہ جیسے کہ انڈیان society کہتے ہیں لوگ کی بیک ورڈ society ہے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ ہماری جو morality ہے ہماری جو common values ہیں وہ اگر حلٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کا کڑے سے کڑا دنڈ چاہتے ہیں اس وقت کے لئے پھر دوسرے طریقے کا جو سماج آتا ریسٹیٹیوٹیوٹیو لو تو ریسٹیٹیوٹیوٹیو لو کیا ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ punishment کی آشہ نہیں کی جاتی ہے بس یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کر دیا اس کو آپ بھر پائی کر یہ تو اس طریقے جہاں پہ چیز آتی جہاں پہ punishment کی بہت زیادہ بہت زیادہ harsh punishment یا severe punishment کے لئے demand نہیں کی جاتی ہے تو وہ organic solidarity مات کیونکہ ہر ویقتی جو ہے اپنا الگ ہے individualistic طریقے سے جی رہا ہے ہاں corporation تو ہے لیکن ان کے بیچ میں ایک common morality یا common value جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کے اپنے ideas distinguished ہیں الگ الگ ہیں تو کہہ سکتے ہو materialistic gain کرنے میں یا اس کے پرتی زیادہ greed ان کے بھی اس میں رہتی ہے تو اس طریقے کے سماج میں restitutive law لگائے جاتا ہے تو یہ دونوں laws آپ کو پتا ہونے چاہیے repressive law and restitutive law تو اب ہم لوگ جو ان کی باقی کی theories ہیں collective conscience کی ہو گئے جو بھی ہیں وہ next اپنے ویڈیو میں دیکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ یہ نیچے چینل کو سبسکرائب کریے like کریے اور اس کو شیئر کریے اور پڑھتے رہیے all the best